سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزوزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اردے گرمے بڑی بردانشین عزتدار مار بحنو کو بفصل کی طرف سے سلام اردے بلکہ برحال اللہ سے امید ابلو خیریت سے ہوں گے اللہ کی فیضت میں ہوں گے ان ملونوں کی مناور سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چروں کی معابلین کینگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے ان دہشت کردوں کی دہشت کردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بھر کیف برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری معربانوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا کہ آپ ساری دنیا کی خبریں معلوم کر سکے اور آپ لوگوں کو جانکاری حاصل ہو جو میں کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور کرتے رہوں گا انشاءاللہ حالانکہ میرے کو دبانے کی روکنے کی بڑے کوشش چلتی ہے بڑے سادشیں چلتی ہیں لیکن وہ اس کرم ہے پاک ہے پروردگار کا اس کے حبیب محبوب کے صدقے میں بعد ابھی تک بنے بھی ہے اور دوسرا آپ لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے الحمدللہ رب العالمین جو ابھی تک میرا کام جاری ہے اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ رہی بات ابھی جس طریقے سے جو سنیاسی کا اوپر جو بادل منڈا رہے ہیں بادل بلد وارش کے نہیں اس کے اوپر ہو نہیں ہو بارش خالی دوسری بارش تو خر وہ رحمت ہے خدا کی وہ تو چھو طرف چل رہی ہے کہیں پہ بھی لے لو چاہے دلی میں لے لو یا پنجاب میں لے لو یا تلنگانہ میں لے لو یا آنڈرہ میں لے لو ہر طرف بارش ہی بارش ہے اور تلنگانہ میں تو ایسا حساب ہو گئے آئے کہ ریڈر لٹ جاری کر دی بچوں کو اسکولوں کو اور کالیجز کو چھٹی مل چکی ہے اس کی وجہ کیونکہ توفانی بارش پڑھ لی ہے اس سے کیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ایک مسئل ضرور دوں گا سابدھانی برتی ہے اور جس طریقے سے جو بچے غلطیے کر رہے ہیں گاڑیے بھگا رہے ہیں کیونکہ مین ہولاں کھلے ہیں مین ہول اس لئے کھلے ہیں ام سی ہیج والے تیکہ جو پانی جہاں پہ روٹوں پہ رکے واہ ہے وہ پانی جا سکے لیکن اور وہاں پہ فترے وغیرہ وہ لوگ رکھے لیکن بارش جس طریقے سے جمع ہو جا رہا یہ نظر نہیں آ رہا عوام کو بچوں کو نظر نہیں آ رہا تو اگرچہ سپیڈ میں جائیں گے اگرچہ تو سیدھا کھڑے میں اور غٹر میں اتر جائیں گے تو اس لئے صاف دھانے بڑھتو یہ چو طرف یہی چل رہا ہے صرف تلنگانہ اور دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے موصل ادھار اور طوفانی بارش ہو رہی ہے رحمت ہے خدا کی آنے وہ بہتر جائیں اس پہ اپنے کوئی پیشگوائی نہیں کر سکتی یہ الگ بات ہے کاروباریوں کے کاروبار خراب ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور کافی فرق پڑھا ہے اور ایسے کئی آفیسے سے جو بند کر دیا گیا ہے وجہ ریڈالورڈ جاری ہو گیا تو وہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتے کہیں پہ بجلیوں کے کھمبے گر چکے ہیں اور وہاں کے جو بجلیوں کے جو تارے ہوتے وہ روڈ پہ گرے ہیں کئی مقامات پہ بھائیسوں کے اور کتوں کے شارڈ لگ کے ختم ہو چکے ہیں یہ سننے میں آیا ہے تو اسی لئے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جتنا ہو سکتا سافدھانی برتی ہے یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا اور گاڑییں مت بھگائیے یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کیونکہ مین ہولا ابھی بھی بتا رہا ہوں مین ہول کھلے ہیں وہاں پہ آنکہ وہ لوگ پھترے وغیرہ رکھے لیکن نظر نہیں آتا اندھیرے میں کیونکہ بارش جس طریقے سے جمع ہوئی ہے وہ بڑا خطرناک مسئلہ بن جائے گا اسی لئے سافدھانی برتی ہے یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا بھرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ تو رہی بات بارش کی جو چل رہا ہے موسمی بارش اب یہ جو اس کے اوپر جو بارش اور جو خطشات خطرے کے بادل منڈا رہے ہیں اب انہیں بچتے پھر رہا ہے انہیں جتنا ہو سکتا بچنے کی کوشش کر رہا ہے اب انہیں آسام جانے کی چکر میں تھا جبکہ اس کو یوپی سے باہر نہیں نکلنا بولا سپریم کورٹ اور سی بی آئی نے بھی اس کو یہ احکامات جاری کر دیئے اور بتا دیئے ہیں تو اگرچہ بیمار ہے اگرچہ ترہو کیانسر ہے یا ٹی بی ہے جو بھی بیماری ہے ترے کو جو لا علاج بیماری ہے اس کے مدد نظر تو باہر تو ہے کچھ ٹیم کے لئے کچھ گھنٹوں کے لئے کچھ دنوں کے لئے لیکن تو یوپی سے باہر نہیں جا سکتا یہ بولنے کے بوجود پھر انہوں اپیل کرے ایک درخواست لکھ کے دالے میرے کو آسام جا کے زہر پھیلانا ضروری ہے بل کر جو ان کی نامنظر ہو گئے ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے تم باہر نہیں نکل سکتے اگرچہ آکے بڑھنا آئے دم کھٹ رہا ہے تمہارا باہر تو ہمارے پاس آجاؤ ہم مہمانہ بازی کریں گے جتنا ہو سکتا ہے بڑی سختی سے پیغام جاری ہوگا سپریم کورٹ کا کیونکہ ابھی دوسری کوئی کورٹ مثلا ہائی کورٹ علاباد ہائی کورٹ ہو یا لکھنوں ہائی کورٹ ہو یہ نہیں کر سکتے کچھ بھی کیونکہ اس کی وجہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے اور بڑے سخت طریقے سے بتا چکے ہیں کہ ان چیزوں کوئے اوپر کوئی ہائی کورٹ بیچ میں نہیں آ سکتا اور اس کے ہر وہ چیز کو نامنظور کر چکے ہیں تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ سب اللہ کی شان خدا کی خدرت ہے انہوں جتنا جو کرے تھے اب ان کو وہ سہنا ہے اور بڑتائش بھی کرنا ہے اب انہوں اندر جلدی چلے گئے گھر سے تو ہم کو مزا نہیں آتا تھا اب انہوں جتنا تڑپیں گے اتنا اچھا لگے گا کیونکہ کتنے لوگوں کی ہائی بدوائیں ان کے ساتھ کتنے لوگوں کو تڑپائیں انہوں کتنے لوگوں کے آنکھوں سے آسو نکلے وہ سارے چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے ان اللہ مآس سابرین ہم نے تو سبر کیا اور سبر کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی بتائیں گے عوام کو کہ سبر کرو کیونکہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے ان اللہ مآس سابرین اور جو ہونا ہے اس کو جو چاہیے تمہارے دلوں میں جو خواہشات ہیں خواہشیں ہیں وہ اللہ سے رجوع ہو کر جانیواز پر مساجد میں نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگو اور اس کے حق میں بدوائیں دو وہ برابر خبول ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آج دعا مانگے اب دعا مانگے ابھی ہو جانا میرے کو ایسا نہیں میرے بھائی تو ایسا امید مطر کو لیکن یہ دیکھو کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی تمہارے دعایں خبول فرما رہے ہیں بہرلکیف بہرحال میرے عزیز دوست میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخار کیے یہ ہماری خوشی کی بات ہے جو اس کو آسام جانے سے منا کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو اس نے جو اپیل کی تھی جو درخواست دی تھی وہ درخواست کو ایک سطح سے صرف تین منٹ کے اندر خارج ہو گائیوں دیکھتے جو اس تو ریجیکٹ کر کے ڈال دی یعنی ان کو اتنی بری بیزتی ہو رہی ان کو پھر بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے شرم خر اس کو آتی ہے جس میں حیاء باخی رہتی ہے انہوں تو بے شرم ہے نام ان کو شرم نام سے کیا لینا دینا ہے شرم کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے بیرل کے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کے پابندی کریے ماباب کے خدمت کریے بڑھوں کے حکام پہ مل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے سلام آلی